نمسکار کیا گھر کی چھتوں پر باغ بگیچے لگائے جا سکتے ہیں عام طور پر اس سوال کا جواب نہیں میں ملے گا لیکن ہریانہ کے یمنونگر میں جگادری ورکشوپ ستھت راجہ گارڈن کالونی میں ہمیں چھت پر بگیچے کا عدبت نظارہ دیکھنے کو ملا ریلوے ادھیکاری دینے شرما نے اپنی محنت لگنوے جنون کی بدولت اپنے گھر کی چھت کو بگیچے کا روپ دیا ہے جسے آپ دیکھی پا رہے ہیں یہ ان کا شوق ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا سمیہ دھند اور ارجہ اس میں لگاتے ہیں ایسے دور میں جب جنگلوں اور بگیچوں پر سوارتھی منوشہ دوارہ کل ہڑا چلایا جا رہا ہو سکڑتے جنگلوں کے کارن پراکرتک سنتولن بری طرح سے پرباویت ہو گیا ہو وشو ستر پر پریعاورن کو لے کر چنتائیں جتائی جا رہی ہوں ایسے میں گھر کی چھت پر بگیا اگا کر دینے شرما پریعاورن سنرکشن کی اہم ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ساتھ ہی سنسادنوں کے سموچت استعمال کا سندیش بھی دے رہے ہیں دینے شرما کا ٹیرس گارڈن یعنی چھت پر بنائی گئی بگیا پرکرتی سے سمویدن شیل رشتے کی انوکھی مثال ہے وے پرکرتی وے پریعاورن کو اتنا کچھ دے رہے ہیں تو اس سے وے اپنے خود کے وے پریوار کے لیے سوستے کا بیشکیمتی تحبہ بھی پرابٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وے کتنے ہی لوگوں کو اپنی چھت کا استعمال کر کے پرکرتی سے جڑنے کا سندیش بھی دے رہے ہیں پریرنا بھی دے رہے ہیں راج کی یہ ورشت مادمک ویدیالیا کیمپ یمونانگر کے ویدیار تھی ایوام ہریانہ راجے ویجیان ایوام پرودیوگی کی پریشت سے سمبدھ ویجیان کلب کے صدسے اپنے ویجیان چکشک درشنلال بویجا وہندی پرادھیاپک ارون کمار کہربا کے ساتھ دنے شرما جی کی بگیا دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کے ٹیرس گارڈن میں ان کے پاس چالیس سال پرانا برگد کا پیڑ ہے پھلدار پیڑوں میں سیب، شریفہ، چیکو، انجیر، آڑو، امرود، نیبو، موسمی، چکوترہ، آم، پپیتہ، آلو، بکھارا، جامن، شہتوت، بیل پتھر، بادام، چیری، انار وی لیچی کے انیک پرکار کے پیڑ ہیں پیپر منٹ، چھوٹی الائچی، لہسن، لیمن گراس، تیج پتہ، کالی مرچ، تلسی، اجوائن، ہنگ، ادرک وی لونگ جیسے اوشدیہ پودھے ہیں گھیا، توری، قدو، کریلا، مرچ، بینگن، بھنڈی، سہی، تنیک پرکار کے سبجیوں کے پودھے وی بیلے ہیں دینیش جی نے اپنی بھگیا میں ویبھن پراجاتیوں کے سجاوٹی پودھے، پھول، کیکٹس وی بہو ملے بونسائی پودھے بھی لگا رکھے ہیں ان پودھوں کو لے کر آنے، لگانے، سنرکشن پودھوں کے لیے خات تیار کرنے، سنچائی کرنے، نلائی گڑائی کرنے کے کام میں دینے شرما لگے رہتے ہیں ان کی بیٹی دیکشا سہیت پریوار کے انیہ سدسے بھی ان کا سہیوک کرتے ہیں چھت پر لگائے گئے پیڑ پودھوں کو اُتھ سکتا سے دیکھ رہے ویدیارتیوں کی بھاوناؤں کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے ویدیارتیوں نے ٹیرس گارڈن کے پیڑ پودھوں کا پہلے خود گہنتہ سے اولوکن کیا اور بعد میں دینیش جی نے ایک ایک پیڑ پودھا دکھاتے ہوئے وستار پوروک ان کی جانکاری دی گیا ویبھنت درلپ پودھوں کے پتوں کو چکھا کر ان کی پہچان کروائی آئیے ہم سبھی پریرک ویعتیت ویدنے شرما ویدیارتیوں کے ساتھ ان کی بھگیا دیکھیں اور اس کے بعد ان سے بات چیت کریں ان کی بھگیا کے بارے میں اور یہ سیس کا پیڑ ہے اور یہ اس کا ہے کیا بولتا ہے اس کو آلو بخارے کا آلو بخارہ جانتے ہو نا آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں لال سے کلر کے یہ اس کا پودھا ہے سر کیا ہم سیو کا پیڑی یہاں پر ہوگا سکتے ہیں یہ تو پہاڑ کو اور خل کا پیڑ ہوتا ہے سر آج کل آل آور انڈیا میں کسی بھی موسم میں آپ ہریانہ پنجاب راجستان گجرات سب جگہ سیب لگ جاتا ہے اس بیرائیٹی کا سیب آگیا یدی آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اور اس نے میرے پاس سیب لگے نہیں ہوئے میں آپ کو اپنے موبائل پر دکھا سکتا ہوں اس پودھے پر میرے پاس کم سے کم پچیس تیس سال پچیس تیس ایپل ہر سیزن میں لگتے ہیں اور یہ اب تک تیار ہو جاتا ہے ادھر سر موسم الگ سے تیار ہوتا ہے یہ یہاں پر جلدی تیار ہو جاتا ہے اور جب فلاورنگ ہو رہی ہوگی نا میں آپ کو رنگ کروں گا آپ آکر کے دیکھنا فلاورنگ سیب سے بھی جالا سندر لگتی ہے پورے کا پورا پیڑ پینک سے کلڑ کے پھول آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورا پیڑ بھر جاتا ہے بچوں کے لیے یہ بہت ہی اور یہ رم ہونے کے کاران جگہ تھوڑی ہونے کے کاران جو ان کا ایریہ ہے بہت کم ہونے کے کاران تو اس پر فل کم آتا ہے لیکن جتنا فل آتا ہے بہت بڑیا فل آتا ہے میرے پاس گرین کلڑ کا سیب ہے جسے آپ گولڈن ایپل بولتے ہیں یہ گرین کلڑ کا ایپل ہے یہ ریڈ والا ایپل نہیں ہے اس کو میں لاؤں گا بھی میرے کو پتا پیسے خرچ کے ملتا ہے پیسے خرچ کے لے لیں گے پیار سے ملتا ہے یاری دوستی میں تو باسے لے لیں گے بہت ہے پسند آگے تو لے لیں گے اور یہ یہ ڈریکن فروٹ کا پوڑا ہے یہ ڈریکن فروٹ کا پوڑا فروٹ کا پلانٹ ہے اور یہ سب اورنیمنٹس پلانٹ ہے اور یہ چنم آپ کی ہری مرچ مگی ہوئی ہے یہ گھچے میں آتی ہے ہری مرچ اور بہت تیکھی ہری مرچ ہے کوئی بچہ ایک ہری مرچ کھا کے دکھا دے گا اس کو پچاس رپے نام کوئی نہیں کھا سکتا اور یہ جو مرچ ہے یہ بھی ہری مرچ ہے لیکن یہ گول والی ہے یہ جب پوری کی پوری میرے کو مرچ سے نہیں مطلب میرے کو جب یہ لال ہو جائیں گی تو اتنی سندر لگے آپ پودھا کہ دیکھ کر کے من خوش ہوتا ہے سر یہ جب لال ہو جائیں گی نا تو روپ میں مرچے ہیں یہ گول والی بہت اچھا لگتا ہے جیسے نہ پھول لگا ہو اور یہ بھنڈی کے پودھیں بھنڈی آپ کے سامنے لگی لئی ہے یہ ایک رسمیس پری ہے یہ گوابا ہے سارے کے سارے الگ الگ بائیٹی کے 1kg والا ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے اس طرح سے اس میں ایک اپل گوابا پہ ہی ہے اس کا کلر اپل جیسا ہویا تھا اور یہ اسٹم پکا ہوا ہے یہ ایک لئے لگا ہوا ہے اب یہ امرود کسی بچے کے کہ اکیلا کھا سکتا ہے تو کھا سکتا ہے سب کو میں کھلا نہیں سکتا ایک ہی امرود دو دن سر کو ایک کھلایا تھا یہ سب ورنمنٹل پلانٹ ہیں یہ کوچیا کے پودھے ہیں یہ کوچیا کے لاتا رہا یہ کتنے ہیں نا یہ سب کوچیا ہے یہ سیزنل پلانٹ ہیں یہ سیزنل پلانٹ ہیں یہ جب ابھی برس ان کا جائزہ اگست تک میکشم چلیں گے اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو جائیں گے اور یہ کیا نام آپ کا جفتر کا بابو بولتے ان کو سویرے نو دس میں کھلتا ہے اور شاند میں چار بانچ میں کھل کے بند ہو جائے اور اس کا کیا نام یہ اب اس کا سیزن اس کا بھی ختم ہوگا یہ بھی پندرہ بیچ دل میں پورے ختم ہو جائیں اس کا اور نام کیا ہے اس کا نام سر پرکش نیم نیمالی اور یہ جیڈ سالانٹ ہے یہ بھلا اس کو جیڈ بلانٹ بولتے ہیں جیڈ بلانٹ جیڈ بلانٹ جیڈ بلانٹ اور وہ جو لگ رہے ہیں وہ پروٹو ہونے یہ تین مقودے جو لگ رہے ہیں ادھر آو بیٹا کھلا آپ لوگ بچوں لیسن کھاتے ہو لیسن کیسا ہوتا ہے لیسن کی بلانٹ یہ آپ کی�س بنیمň کیسا ہوتا ہے بلانٹ Chen ہتاں پڑھ کر GP create اس کا نامener 기억 Love لسن کی بلانٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں بچوں کو پانی پلاو سر اس میں سے یہاں تھوڑا سا یہ پتہ سونگ کے مسل کے آپ لسن خالت ہیں بچوں اس میں تھوڑا تھوڑا پتہ توڑ کے سب جنہیں آپ اس میں باٹھ کے سونگ کے دیکھو چباں بھی سکتے چلو آپ آگے چلو گرمی بہت ہے چلے آگے چلتے چلو یہ شریفے کا پودا ہے اور یہ ایپل کا پودا اس نے میرے کو چار سال سے پھل دے رہا یہ ایپل کا پودا 15-25 ایپل اس میں لگتے ہیں بہت بڑھیا اور یہ ببو ہوشے کا ہے establishing اس میں بھکو جو پودا ہے چھوٹے بھلا چھوٹے بھلا سانٹ کہے ہیں شریفہ کا یہ ہے اب پڑھ کے آ دی آ کے دیکھو یہ بہت بڑھ لے اس سطح یہ شریفہ کا بھلا ہے یہ شریفے کا پودا ہے چبا کر کے چوتھنا بس سر لی جائے مینٹ کا پون کے دیکھو پہلے لی جائے سر دیکھو جائے پیپرمنٹ پیچان لیا بچوں نے پیپرمنٹ ہے یہ پیپرمنٹ کا پوتھا ہے پدینہ نہیں ہے پیپرمنٹ پیپرمنٹ میں پیپرمنٹ میں آتا ہے جو لوگ پان کھاتے ہیں پان میں ڈال کے پرواری دیتا ہے اور ایک باتی رہے پانو آن اس میں بھی ہوتا ہے دیکھو گرینvirی لیا کی پو yani قیل سے بچوں نے patcie یہ پوضہ چھوٹی لائچی کا یہ چھوٹی لائچی کا یہں پر چھوٹی لائچی لگتی نہیں ہے پوضہ چھوٹی لائچی کا یہ پیپرمنٹ کا پوضہ دیکھو یہ پیپرمنٹ کا پودھا دیکھو یہ ردراکشتہ ہے یہ ردراکشتہ ہے اور اس کو پرائیڈ انڈیا بولتے ہیں اس پرائیڈ انڈیا بولتے ہیں اور جو بکش نے وہ کچھ اور ہے وہ تو بہت 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 سنگر ہے اس پر فلابرنگ ہوتے ہیں بہت سندر اس کا گملا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو ایسے رکھا آدمی نے پانی میں رکھا تھا اور یہ ہے پیپپ بدینہ جسے آپ بدینہ بولتے ہیں اور دکھا ہوں میں آپ کو پوڑا آپ کے مطلب سا یہ سارے گلاب ہیں جس میں بھی رکھتے ہیں یہ سارے گلاب رکھتے ہیں سارے گلاب ہیں انتے ایلگ ایلگ کلر کے گلاب آتے ہیں اور سیزن نہیں ہے یہ نوم پر دسمبر میں سلابنگ کریں گے سار اپنے دھر کی سوزیاں اپنے آپ بناتے ہیں سارے یہاں پر اگاہتے ہیں برندی، کریلا، توری تیسے وہ گیا لگ رہا ہے اس کے پیچھے توری لگی ہے وہ اچھ لیکھو ایک توری لگی بھی ہوئی ہے وہ توری لگی ہوئی ہے اس کا توریاں کافی سارے لگ چکی ہیں اور یہ تو دو تی چار لگے تھے بہت پڑیاں کیا لگا تھا یہ نیبو ہے یہ بھی یہ سارے عام سے پودھیاں لگا لگتے ہیں اور یہ جا بولتا ہے اس کو ایلو بیرا ایلو بیرا تین ورائیٹی ہے میرے پاس تین ہوگے آپ نے پتوں کا سائز دیکھا دو تو یہ ہے اور ایک ادھر کونے میں رکھا پڑی درا اور یہ کچھتے ہیں میٹا ہم نے ایک کچھتا بیجا تھا تین ہوگئے ہیں دو یہاں ہے ایک مہاں ہیں ہم نے ایک کچھتا بیجا تھا تین کچھتے ہوگئے ہیں یہ ہری بیجے اچھا یہ جو بونزائی پودھے بناتے ہیں یہ بہو بنا رہا ہوں یہ دونوں رکھے ہیں بونزائی بچے بڑے بڑے پودھے میں نیچے چل کے بتائیں گے یہ جو سار تھوڑا سا بیٹا سار اُس دن آپ کو نہیں بتایا تھا یہ لیمن گراس ہے سار ہاں لیمن گراس میں پہچانتا ہوں یہ آپ اس کو جرا سا دیکھنا بیٹا جرا سا مسل کے نا سونگی ہے بس کھانا نہیں ہے پکتا تیکھا ہوتا تھوڑا ایسے مسل کے سونگے دیکھو اس کو چائے میں ڈاہتے ہیں ہم کٹنگ کر کے چائے میں ڈاہتے ہیں بہت بڑی ہے اس پیدا پیاد میں کافی دیر تک رہے گی یہ سارے بیٹا آمکے بودھے ہیں وہ دیکھوں توری لگ رہی ہیں نا یہ موسیقا ہے بہت بہت ڈاہتے ہیں اور یہ ساری بھنڈی کے پوزے ہیں یہ بہنگا نے الگ الگ پرائی کی گئے یہ بہنگا نے الگ الگ پرائی کی گئے ہیں اور بڑے بھی لگے ہیں اس پودے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سب اورنمنٹل پلانٹ کیا لاتے ہیں چو پیچ جینے بولتے ہیں نا یہ سارے انکرو ٹون کے ہیں یہ بہنگا نے الگ 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 اور یہ بھی اس کا آدو بخارے کا ہے یہ آم کا ہے یہ موسمی کا ہے یہ سنچی کا پودا ہے آپ سنتے جاؤ بیٹا ادھر سنتے جاؤ جس نے نا لکھا ہو اس طرف آجو یہ موسمی کا پودا ہے یہ لیچی کا ہے اور یہ اس کا آڑو کا لیچی آڑو موسمی ایک نیا پودا آپ نے پہلے کبھی نہیں بیکھا ہوگا انجیر انجیر کا پودا ہے انجیر کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے درائی فروٹ آتا ہے یہ انجیر کا پودا ہے اور یہ لگی ہوئی ہیں انجیر یہ جامون ہے یہ جامون ہے یہ جو لگ رہے ہیں یہ سب انجیر ہے اور جو انجیر سے ملتا جلتا کوئی پودا بتاؤ جیسے انجیر کا پھل دیکھو اور اس کا پتہ دیکھو کیا تم نے اس سے ملتا جلتا کوئی پودا پیڑ دیکھا ہے بھونت بڑا لوکل سب انجیر کا پودا ہے بڑا وہ جو دارک کلر کے پودا ہے نا مروض دونوں میں سب انجیر کا پودا ہے بڑا وہ شہتوت والا تھا وہ شہتوت والا سوگیا پودا وہ بیل پتر کا پودا جسکی پولیا کرتا ہے نا وہ کونے والا اور یہ جو دارک پتے والے مروض ہے نا ان پر کالے رنگ کا مروض آتا ہے آہر مروض کر دیکھو is pen ویسے کی ڈش پ sustaining بہار سے کالا ہوتا ہے اندر سے کیا جیسیish ف웃음 بتا ہوں اور یہ آپ کا جامون کا پودا ہے اور ایک وہ جامون کا بہر کوان میں دیکھو وہ جامون کا پودا ہے یہ جامون کا پودا ہے اب ہمارے بڑا کا کھڑ ہو اب کچوں یہ بڑا کا پودا ہے یہ بڑا کا پودا ہے کہ جم stri spirit بڑا کا مارے ہے اور یہ مصممی کا پودا ہے پرلی طرح دیکھو مصممی لگی ہوئی ہے یہ پرلی طرح مصممی لگی ہوئی ہے یہ سنسرے کا پودا ہے یہ میڈھی مہینے جو کڑی پستہ بہتا ہے جس کو اور یہ چیری کا ہے چیری پھلاتا ہے نا چیری پولیس آتی ہے نا اس سے باہر بنی ہوتا ہے چیری چیری ہے یہ ہو چیری بہتا ہے یہ آم ہے بارہ ماسی آم یہ بارہ مہینے آم دے گا یہ سب بہتا ہے یہ بھی ہم دو چاہ دن پر تیار ہو جائے گی یہ بھی انار کا ہے اور یہ ہے ہنچی رکھا 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 ہے یہ ہے سارے کے سارے پودے یہ ایڈینیو کے پودے ہیں ہنچا نام ہے ایڈینیو اور اس کا شرکن نام ہے ڈیزرڈ روز ڈیزرڈا لاعستی ہنچی رکھا ہے یہ نہیں ہے موسیقا 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 ہمارے ہاں ڈیک بولتے ہیں اس کا ہاں جی وہی ہے اور یہ یہ بیٹھے چیکٹس رائیتی ہیں یہ ہائی دستس کا ہے بڑھل کا پودا آپ نے ہاں جی آپ نے مینٹ والا تو پودا کھا لیا ہم آپ کو ایک پستہ اور کھلاتے ہیں اس کا نام بتانے یہ املی کا پودا ہے یہ اس کا برگج کا یہ چیڑ کا پودا ہے یہ چیڑ کا پودا ہے یہ چیڑ ہے بٹا یہ چیڑ کا ہے بچو یہ پہاڑ بر اوگتا ہے ہمالیا پورا بھرا پڑا ہے چیڑ اس کو پائن پری بولتے ہیں یہ چھٹے چھٹے پانٹ ہی آئے یہ بٹا یہ بٹا یہ بٹا یہ بٹا سب چیکٹس ورائیٹی میں آپ رہے ہیں سیکولینٹ اور چیکٹس یہ بٹا امروز کا پودا ہے یہ آم ہے ہم پہ امروز لگے ہیں آم لگے ہیں اور وہ مہرپنکری والا ہے اس کا بھی بڑوس کے والا ہے یہ سیکولینٹ کے لاتے سیکولینٹ کے لاتے ہیں یہ چینیز اورنج ہے سیکولینٹ کے لاتے ہیں نہیں نہیں یہ تو پہلا رہا ہے وہ بڑوس کے لاتے ہیں وہ چینیز اورنج ہے یہ بٹا سیکولینٹ کے لاتے ہیں اور وہ جو ہے نا سر جے تیج پتھر کا پودا ہے جو کڑے اس میں جالتے ہیں چاولوں میں یہ کونے والا تیج پتھے کا پودا ہے جو چاول میں ڈالتے ہیں نا ہلوائی لوگ بہروں میں تو کمی ڈالتے ہیں مسالے والی تیج پتھر یہ پتھا سب کو دیا بیٹا وہ والا دو سب کو تھوڑا تھوڑا توڑ کے کھا کے دیکھو خود بھی اس میں سے آدھے میں تین جگہے کاٹو تین جگہے اس کا تیس کرو دے رہے ہیں جس کو نہیں ملے گا وہ مجھے بتانا ہلو بچوں آپ کا سبھی کا میرے گارڈن پر سواگت ہے آپ لوگ انہیں دیکھا آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا آپ لوگ یہ مانتے ہو کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے جڑا جروری کیا ہے ہنجی محنت تو ہے ہی ہے سب سے جڑا جروری ہے ہمارا سواست ہے یدھی ہماری ہیلت سے ہی ہے ہم سواستے ہیں تب ہی کوئی بھی کام کر پائیں گے اور یدھی آپ بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کا سواستی صحیح نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہیلتھ کے لیے سب سے جڑا جروری ہے ہمارا پریاورن پریاورن کو شود کرنے کے لیے ہمارے کو چاہیے پیڑ پودھے اٹموسفیر وہاں کا اور پیڑ پودھے آج کے ٹائم میں ہر جگہ سے کٹتے جا رہے ہیں اور پیڑ پودھوں کو آپ کہاں سے لائیں گے کون رکشہ کرے گا ہم یا آپ اور تو کوئی آئے گا نہیں اب وہ ہمارے پاس اتنی جمین نہیں ہے اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم سارے پیڑ بڑے بڑے پیڑ لگا لیں ان سب کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا سبچی چوٹ کرنا پڑے گا اور اس کا سبچی چوٹ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں چاہے ایک ہی پودھا لگائیں آپ لگائیں اب جو بیار میں جتنی بھی آپ کو سبجیاں ملتی ہیں سب میں کیمیکلز یوز ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا خاد ہے یوریا وغیرہ یہ یوریا سب سے زیادہ ہیلتھ کے لیے نقصان دائک ہے آج کے ٹائم میں کسان لوگ اپنے منافعے کے لیے اس میں یوریا کا اتے ادھک پر یوک کر رہے ہیں جس کے کارن سے ہمارے سواستہ خراب ہوتا جا رہا ہے ہم اس لیے ہم اورگینک کھیتی کرنا چاہتے ہیں اورگینک کھیتی کے لیے آپ کو گوبر کی خاد کمپوزٹ یہ تین چار طرح کی آتے ہیں کینچوے والی خاد آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ خاد آپ لوگ گھر پر بنا سکتے ہیں جو ہم لوگ گھر میں سبجیاں بناتے ہیں سبجیوں کے چھلکے بچتے ہیں فلوں کے چھلکے بچتے ہیں جو بھی آپ کا ویسٹ بچتا ہے آپ اس کو ایک درم میں کلیکٹ کرتے رہیے اور اس کو کلیکٹ کر کے وہ کچھ پیریڈ کے بات وہ اپنے آپ خاد بن جاتی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں گوبر کی خاد یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب جنہیں آپ کے گھر میں اب یہ اگست شروع ہو گیا اگست کے لاشٹ میں یا سپتمبر کے فرسٹ ویک میں جو آپ کے پاس کوئی چھوٹی بالٹی تب کچھ بھی ٹوٹا ہوا جیسے جس کا چوڑائی زیادہ ہو ہائٹ کام ہو اس میں آپ مٹی بگرہ اور گوبر کی خاد بھر لیجئے اس میں تھوڑی سی ریت جو ملاتے ہیں ریت گھروں میں گھر بنانے کے لیے 50% آپ ڈالیے مٹی 30% ڈالیے ریت اور 20-30% ڈالیے گوبر کی خاد ان سب کو مکس کر کے آپ بیار سے 10 روپے کا پیکٹ آتا ہے میتھی کا نیتھی کا بیج لے آئیے پالک کا بیج لے آئیے ٹیماتر کا بیج لے آئیے پودینے کا پودینہ لے آئیے ان سب کو ایک ایک پوٹ میں لگا دیجئے جس کے پاس جو ہے کوئی تھرموگول کا ڈبا اس کو نیچے چھے جرور کرنا تاکہ اگر پانی زیادہ چلا جائے تو وہ نیچے سے نکل جائے پروس وینٹیلیشن کے لیے اس کے نیچے چھے جتنے بھی ڈبے اور ڈرم اوپر رکھے ان سب کے نیچے میں نے ڈل مار رکھے چھے کیا ہوا ہے جب پانی زیادہ جاتا ہے تو وہ نیچے سے نکل جاتا ہے تو آپ سب جنہیں ایک ایک پرائی کر کے دیکھو کچھ نہیں جائے گا کیا ہے دس روپے کا مل جائے گا بیج کا بیج منڈی دیکھیا آپ نے سب جی منڈی لیں گے گھر کے اور اس جیسی میتھی کا ٹیسٹ اور بیجار میں میتھی کا ٹیسٹ کھا کے دیکھنا بہت فرق ہوگا مولی میں لگاتا ہوں میتھی لگاتا ہوں شلگم لگاتا ہوں ہر سبجی میں گھر پہ لگاتا ہوں اس ٹیم سیزن نہیں ہے برسات کا موسم ہے یہ اتنے بینگن گو بی سرسو پالک اور میتھی یہ تو ہم نے ساگ بیار سے خریدنا ہی نہیں ہے ابھی اگست کے بعد میں جیسے ہی پندرہ اگست نکلے گی بارس ساتھ ختم ہوگی ان سب ڈببوں کی مٹی کھالی کر کے ان کو سب دو چار دن دھوپ لگاؤں گا پھر میں مکس کر دوارہ 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 اور یہ میرے گھر کی سجیہ ہوگی اور آج کے ٹائم میں اپنا سواستے بنائیں گے تب ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن سواستے نہیں تو 2019 سے کاری رت ہے ہم نے اپنے ویدیالے کے HS CS Science Club کے سدسیوں میں سے کچھ سدسیوں کا چین کیا انہیں دکھانے کے لیے ہم اس گارڈن میں لے گئے وہاں پر بچوں نے بہت کچھ سیکھا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر بچوں نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا سیکھا سب سے پہلے بچوں نے کچھ ایسے پودھوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے جیون میں کبھی ان پودھوں کو نہیں دیکھا تھا ان نے وہاں پر ایک لہسن بیل دیکھی جس کے پتوں کا سواد اور اس پتوں کی خوشبو بلکل لہسن گارلک کی بچوں نے بہت حیرانی ویقت کی جمین کے اندر اگنے والا لہسن اور اس کی ہی طرح بلکل پتیوں میں اس کی رنگ اور اس کی خوشبو کیسے آگئی بچے بہت حیران تھے اسی طرح سے بچوں نے وہاں پر ایک پودھا دیکھا لیمن گراس جس کے اندر سے لیمن نیمبو کا پلانٹ دیکھا اسٹیویا کا پلانٹ کی پتیا اتنی مٹھی تھی وہاں پر انہوں نے ترہ ترہ کی ویرائٹی کے امرود کے پودھے دیکھے بچوں نے کئی پرکار کے نیمبو کے پودھے دیکھے بچوں نے وہاں پر لونگ تیج پتر انجیر یہاں تک کی سیو کے بھی پودھے دیکھے بچے بہت اتسائیت تھے بہت خوش تھے گارڈن کے مالک جو ایک ریلوے کرمچاری ہیں انہوں نے کئی ورشوں کی محنت سے اس گارڈن کو تیار کیا انہوں کہنا تھا یہ کہ بچہ اپنے روزگار کے روپ میں بھی اس ویدھا کو سیکھ لے تو ویہ مسالے اگا سکتا ہے انہوں نے بچوں کو بتایا کہ آپ اپنے گھر میں جا کر آج سے ہی دھنیا پودینہ میتھی اور سیزنل جو پتے دار سبجیاں ہوتی ہیں جیسے پالک سرسو اپنے گھر میں ہی اگا سکتے ہو چھوٹے سے گملے میں اتنی یہ چیزیں تیار ہو جاتی بہت مجھا آیا بچوں نے بہت کچھ سیکھا اور بچوں نے وہاں پر اگے ہوئے سارے پودھوں کے نام لکھے اور شری دینیش کمار جی نے بچوں کو یہاں تک بھی افسر دیا ہے کہ یدی آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے تو آپ میرے سے دوبارہ بھی آ کر مل سکتے سکتے